پاکستان تحریک انصاف کے چیئر بین عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کیس میں مسلم لیگ نون کشنہ والا کے سیکٹی اطلاعات مدسر نظیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق سہدرہ کے رہائشی مدسر نظیر کو پولیس نے گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مدسر کا ایک بھائی ایسن پہلی ہی جی آئی ٹی کی حراست میں ہے حملے کے روز ایسن نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی جسے بعد میں ڈریٹ کا دیا گیا تھا نون لیگی رہنوا کے بھائی ایسن نے حملے کے روز لکھی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سودرہ کے رہشی وقاس کو بھی مقدمے میں بازاب تک گرفتار کر لیا گیا ہے وہ مرکزی ملزم نوید کا دوست ہے جس نے ملزم کو اسلحہ فرام کیا تھا دوران تفتیش وقاس کا کردار بطور سہولتکار ثابت ہوا ہے وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلنا حملے کے مقدمے کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت میں جاری ہے مشیر داخلہ پنجاب عمر صرف راز چیما کا کہنا ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا نہ جنونی ہے نہ کوئی سیاسی سماجی کارکن ہیں کچھ جماعتیں اس کو مذہبی اور جنونی رنگ دینا چاہ رہی ہیں گجہ والا میں لانگ مارچ کے دوران چیئمن پی ٹی آئی عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آئے تھا جس سے ایک شخص چان بھاک عمران خان اور فیصل جاوید سمیت تیرہ افراد زخمی ہو گئے تھے